ہو جائے تو وہ جو حرف اللہ تینہ جو تبدیل ہوئے علیف میں یا حرکت کے معافق حرف میں وہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے دو ساکن اکٹھے نہیں رہ سکتے جہاز میں دو پائلٹ بیٹھے ہیں اول تو ناممکن بات ہے ایک سوچ ہے تو چلیں گزارہ ہو جاتا ہے ایک خالت سکون میں ایک کام کر رہا ہے اگر دوسرا بھی سوچے تو سب سکون اچھا اب جرم دونوں کا ایک ہی ہے لیکن اصول دستور جو اس دنیا میں رائے جائے وہ کیا ہے زور کس پہ چلتا ہے زور چلتا ہے کمزور پہ ایسی ہے نا تو یہ حروف اللہ اصل میں یہ اللہ علیل سے لفظ نکلا ہے علیل کہتا ہے بیمار کو یہ دونوں حروف بیمار ہیں اور بیمار کون ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اب یہاں سیچیوشن یہی ہوئی ہے ایک حرف اللہ تھا جو چینج ہوا اور دوسرا صحیح حرف تھا اب دونوں سکون میں گئے اب سزا تو ایک کو دینی ہے تو زور کس پہ چلا حرف اللہ پہ اسے ناگری سے نکال دیا اسے سیخے سے ہی آؤٹ کر دیا یہاں بھی یہی ہوا سیخے سے اٹھو گیا یہاں بھی یہی ہے سیخے سے اٹھو گیا آپ مزارے کی گردان دیکھیں اب ایک فلو بن گیا آپ کا اب اسی فلو ہم یاد رکھیں گے برقرار رکھیں گے ایک فلو آپ کی گردان میں آگیا کلیر تین سیچویشنز تین قواعد اجوف انشاءاللہ اللہ کبھی نہیں بھولے گا آپ کو کلیر ہوگی بات یہاں مزارع کی حد تک تو یہ آسان کام ہے ماضی میں اب دیکھیں یہاں پر ہمارا لفظ بنتا ہے کلنا پتہ نا کلنا پھر کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا لیکن ماضی میں یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس میں فا کلیمہ کی حرکت کو تبدیل کیا جاتا ہے یہ کلنا نہیں رہتا کیا ہو جاتا ہے اس پر حرکت یا تو پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے ماضی میں اس جگہ پر آ کر فا کلیمہ کی حرکت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے یا پیش کر دی جاتی ہے یا زیر کر دی جاتی ہے زبر نہیں رہنے دی جاتی ہے پہلی بات تو نور کر لیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیش کب کی جاتی ہے زیر کب کی جاتی ہے تو آسان سا اصول ماضی میں آئین کلیمہ اگر زیر والا ہے ماضی میں آئین کلیمہ اگر زیر والا ہے وہ کنہ باب میں نظر دوڑائیں صرف ان دو باب کے والے سے بات کریں جن سے استعمال ہوتا ہے ہم اسی کی بات کریں گے باقی باب کو ہم نہیں بسکس کر رہے ہیں فعلہ نصرہ آئین کلیمہ زبر والا ہے زیر والا نہیں ہے سمیہ آئین کلیمہ زیر والا ہے جہاں آئین کلیمہ زیر والا ہے وہاں اسے زیر دے دی جاتی ہے اگر آئین کلیمہ زیر والا نہیں ہے تو اس کو پیش دے دی جاتی ہے اب یہ آئین کلیمہ زیر والا نہیں ہے تو اسے کیا دیں گے پیش تو یہ کیا بن جائے گا یہ آپ کا سیخہ بن جائے گا کلنا اب کلنا سیخہ بن گیا پٹری چینج ہوگی کلتا کلتوما کلتوم کلتی کلتوما کلتونا کلتو کلنا لینج یہ تھا اجو اف ایک باپ سے میں نے آپ کو پریکٹس کر رہی ہے ابھی اس کی اپلیکیشن دیکھ رہی ہے ہم نے قرآن مجید میں کہاں کہاں پر استعمال ہو پہلے تو نورمل گردان کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں میں تیسری مرتبہ تینوں سیچویشنز اور تینوں قواعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اجو اف وہ خیر صحیح فیل ہے جس کے این کلیمہ کے جگہ پر ہر فیلت آجائے واو آجائے تو اجو اف واوی یا آجائے تو اجو اف یائی اجو اف واوی دو باپ سے استعمال ہوتا ہے باپ نصرہ باپ سمیہ اجو اف یائی دو باپ سے استعمال ہوتا ہے باپ سمیہ باپ زوربا کلیر حرف ایلت متحرکو پیچھے زبرو تو حرف ایلت کو علیہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے حرف ایلت متحرکو پیچھے ساکنو تو حرف ایلت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے اور جو حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کے موافق حرف ایڈ کر دیا جاتا ہے جب یہ دو قواعد اپلائی کیے جاتے ہیں تو ایک تیسری سیچویشن پیدا ہوتی ہے وہ پیدا کہاں ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں نجھے یہ ماضی کے چھڑے سیخے سے پیدا ہو جائے گی وہ اور مزارے کے دو سیخوں میں پیدا ہوگی صرف وہ سیچویشن کیا پیدا ہوتی ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساکن کو کمزور ساکن کو نکال دیا جاتا ہے مزارے میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے لیکن ماضی میں فاق علیہ کی حرکت کو بھی ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ اب آپ کے حوالے سے بے شک یاد رکھ لیں باپ سامیہ میں زیر دے دیں گے باپ ناصرہ میں پیش دے دیں گے اتنی سے بات دیں قَالَ قَالَ قَالُوا قَالَتْ قَالَتَ قُلْنَا قُلْتَ قُلْتُمَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ قُلْتِي قُلْتُمَا قُلْتُنَّا قُلْتُ قُلْنَا قالا یکولو کے معنی ہوتا ہے کہنا اس نے کہا اس کے عربی کیا ہوگی قالا زید نے کہا قالا زیدن اللہ نے کہا قال اللہ اب برب کہنا ہی ہے لیکن اب اللہ کہا رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے عربی کیا ہوگی قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا موسیٰ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کالا بالکل انگریزی کا جو ورپ ہے تو سے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تو سے کے بعد ہمیشہ ٹو کی پریپوزیشن لگتی ہے موسیٰ سیڈ ٹو ہز قوم ٹرانسلیٹ کریں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا قالا موسیٰ اب عربی میں اس ٹو کی جگہ پریپوزیشن کونسی استعمال ہوگی لام کی پریپوزیشن استعمال ہوگی قالا موسیٰ لی قومی ہی قالا موسیٰ لی قومی ہی تیرے رب نے کہا اس کے عربی کیا ہوگی قالا ربو کا قالا ربو کا تیرے رب نے فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اب دیکھیں جس سے کہا جائے وہ مفہول ویڈاوٹ پریپوزیشن استعمال نہیں ہوگا لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا قالا ربو کا للملائکہ تی وَإِذْ قَالا ربو کا للملائکہ تی اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا ہم نے کہا اس کے لئے بھی کیا ہوگی ہم نے کہا جمع کسی کے بجائے ہیں قَالَ قَالَ قَالَوْا قَالَوْا قَالَتْ قَالَتَا كُلْنَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو کلنا ہم نے کہا اچھا ان عورتوں نے کہا اس کے لئے بھی کیا ہوگی تو اسی کا کونسا بنتا ہے دیکھیں فرق کتنا ہے صرف علف کا فرق ہے اگر آپ نے اس کو کلنا پڑھ دیا تو مفہوم ہم نے کہا اور اگر آپ نے اس کلنا کو کلنا پڑھ دیا تو مفہوم ان عورتوں نے کہا ان عورتوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بولایا تھا نا آواز دی تھی اور انہوں نے دیکھا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ پس جب انہوں نے اس کو دیکھا اکبرناہو اس کو بڑھا جانا وَقُلْنَا اور انہوں نے کہا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَرًا یہ کوئی بشر نہیں ہے اِنْ حَازَ اِلَّا مَلَكُنْ كَرِيمٌ اب یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہم کر چکے ہیں صرف تھوڑی ستوجہ دینے کی ضرورت ہے یقین کریں مجھے بڑا اللہ تعالیٰ بھی بھروس ہے کہ آپ کو بہت کچھ آ چکا ہے بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اعتماد کی آپ جب تک اپنے اندر کونفیڈنس بیدا نہیں کریں گے اس وقت بات نہیں بنے گی یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے جب میں بیان کرتا ہوں تو ساری سمجھ میں آتی ہیں اس کا مطبع یہ آپ کو آ چکی ہے یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم کہیں گے اس کے ربی کیا ہوگی ہم کہیں گے یقولو تکولو تکولو اکولو نکولو ہم کہیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے جہنم سے اب کس کو کہا جا رہا ہے جہنم کو وہ مفہول ہے لام کے ساتھ استعمال ہوگا نکولو لی جہنم ما جہنمو جہنمہ جہنمہ حالت جر جہنمہ ہی ہے تو یہ لام جار کی وجہ سے حالت جر استعمال ہوئی ہے نکولو لی جہنمہ ہم جہنم سے کہیں گے اچھا جہنم سے کیا کہیں گے یہ ابھی بتاتا ہوں آپ ظاہر باتیں جہنم بھی پھر کچھ کہے گی جہنم مذکر ہے کہ مونس ہے مونس ہے نا وہ کہے گی اس کے ارپی کیا ہوگی یکولو تکولو تکولو وہ کہے گی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ایک پہنے مجید میں سورہ قعف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوما نکولو لی جہنمہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی کیا تو بھر گئی اور یہاں کہنے سے مرات ہے پوچھیں گے جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی وَتَقُولو اور وہ کہے گی حل میں مزید ایک مرتبہ ایک مسلم اور نون مسلم عربی کے پروفیسرز کے درمیان بحث ہوئی نون مسلم عربی کا جو پروفیسر تھا اس نے کہا کہ یار تم قرآن مجید کی فصاحت و لاغت کے حوالے سے بات کرتے ہو تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تم بتاؤ ذرا کوئی ایکزمپل دو تو اس نے جو ایکزمپل دی تھی اس نے ایکزمپل دی تھی اس نے کہا میں تمہیں ایک جملہ بولتا ہوں ساتھا ساتھا اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا جملہ ہے جہنم وسی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھی منا سکتے ہیں اتنے عربی آپ نے پڑھ لیا جہنم وسی ہے جہنم وسیعتن یا واسیعتن سیمپل جملہ بن گیا آپ کہیں کہ جہنم بہت وسیع ہے تو جدن بہت کے لئے کہ عربی زبان میں نفس استعمال ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیں انہیں ایک ستنا کے دو تھی ان جملے جو ہے بنا کر ان کے سامنے رکھ دی انہیں کہا آپ دیکھو یہی بات جو ہے وہ قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے پھر انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تھی کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تُو بھر چکی کیا تُو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے تو مراد کیا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفیروکا وانتوکو سبحانہ